کام پورا کرنے کی سیکھ دیتی ہے یہ مکڑی چینٹی اور جالے کی پلیندہ دائیک کہانی کیا آپ کی آرثک ستیتی صحیح نہیں ہے؟ بہت محنت کرنے کے بعد بھی اسولتا ہی ہاتھ لگ رہی ہے؟ دھنک کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے؟ بچت بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ کا جیون بکار ہے؟ ٹرسٹ می گھبرانے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے بس یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے دوستو ایک مکڑی تھی اس نے آرام سے رہنے کے لیے ایک شاندار جالا بنانے کا وچار کیا اور سوچا کہ جالے میں خوب کیڑے مکھیاں فسے گی اور میں اسے اہار بناوں گی اور مجھے سے رہوں گی اس نے کمرے کے کونے کو پسند کیا اور وہاں جالا بنانا شروع کر دیا اس دیر بعد آدھا جالا بن کے تیار ہو چکا تھا یہ دیکھ کر وہ مکڑی کافی خوش ہوئی تب ہی اچانک اس کی نظر ایک بلی پر پڑی جو اسے دیکھ کے ہس رہی تھی مکڑی کو گصہ آ گیا اور وہاں بلی سے بولی ہس کیوں رہی ہو بلی نے جواب دیا ہسو نہیں تو کیا کروں یہاں مکھیاں نہیں ہیں یہ جگہ تو بلکل صاف ستری ہے یہاں کون آئے گا تیرے جالے میں یہ بات مکڑی کے گلے اتر گئی اس نے اچھی سلاح کے لیے بلی کو دھنیواد دیا اور جالا عدورہ چھوڑ کر دوسری جگہ تلاش کرنے لگی اس نے ادھر ادھر دیکھا اسے ایک کھڑکی نظر آئی اور پھر اس میں جالا بننا شروع کر دیا کس دیر وہ جالا بنتی رہی تب ہی ایک چڑیہ آئی اور مکڑی کا مجھا گڑھاتے ہوئے بولی ارے مکڑی تو بھی کتنی بے فکوف ہے مکڑی نے پوچھا کیوں چڑیہ اسے سمجھانے لگی ارے یہاں تو کھڑکی سے تیج ہوا آتی ہے یہاں تو تو اپنے جالے کے ساتھ ہی اڑ جائی گی مکڑی کو چڑیہ کی بات ٹھیک لگی اور وہاں بھی جالا عدورہ بنا چھوڑ کر سوچنے لگی اب کہاں جالا بنایا جائے سمجھ کافی بیچ چکا تھا اور اب اسے بھوک بھی لگنے لگی تھی اب اسے ایک علماری کا کھلا دروازہ دکھا اور اس نے اسی میں اپنا جالا بننا شروع کر دیا کیا کچھ جالا بنائی تھا تب اسے ایک کوکروچ نظر آیا جو جالے کو اچھنج بھرے نظروں سے دیکھ رہا تھا مکڑی نے پوچھا اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو بھائی کوکروچ بولا ارے یہاں کہاں جالا بننے والی ہے ارے یہ تو بکار کی علماری ہے اب یہاں پڑی ہے کچھ دنوں کے بعد اسے بیس دیا جائے گا اور تمہاری ساری محنت بکار چلی جائے گی اکروچ یہ ساری بات سن کر مکڑی نے وہاں سے بھی ہٹ جانے کا سوچا بار بار پریاس کرنے سے وہ کافی تھک چکی تھی اور اس کے اندر جالا بننے کی طاقت بھی اب نہیں بچی تھی بھوک کی وجہ سے وہ پریشان تھی اسے پستاوا ہو رہا تھا کہ اگر پہلے ہی جالا بن لیتی تو اچھا رہتا پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اسی حالت میں پڑی رہی جب مکڑی کو لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس نے پاس سے گزر رہی چنٹی سے مدد کرنے کا آگرہ کیا چنٹی بولی میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہی تھی تم بار بار اپنا کام شروع کرتی ہو اور دوسرے کے کہنے پر اسے ادورہ چھوڑ دیتی ہو اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے اور ایسا کہتے ہوئے وہ اپنے راستے چلی گئی کون وہ چنٹی اور مکڑی پستاتی ہوئی نڈال پڑی رہ گئی دوستو ہماری زندگی میں بھی بہت بار کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں شروع شروع میں تو ہم اس کام کے لیے بڑے اتصائد ہو کے اس کارے کو کرتے ہیں پر انتو بعد میں لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے اتصا کم ہونے لگتا ہے اور ہم اپنا کام بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے سفلتہ کے کتنے نزدیک تھے تو بعد میں پستاوا کے علاوہ وہاں کچھ نہیں بچتا تو دوستو ایک بات کا صدیب دھیان رکھیں کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوت سجان رسری آوت جات سے سل پر پڑت نسان جس طرح کوئے کی جگت کے پتھر پر برابر رسی کے آنے جانے کی رگڑ سے نشان بن جاتا ہے اسی پرکار لگاتار ابھیاس سے اسمبف کارے کو بھی سمبف کیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو یہ مکڑی چنٹی اور جالے کی پریڑنا دہائے کانی کیسی لگی اپنے کمنٹ کے مادیم سے ہمیں جرور افغاد کروائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے سبی دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر جرور کیجئے گا اور انہیں بھی سفل بنانے میں سیوگ جرور کریں تو دوستو آئیے ہم بھی ان باتوں کو سیکھ کر اسے اپنی لائف میں فالو کریں اور ایک بہتر دنیا کا نرمان کریں دنیواد